فاطمہ علیہ السلام جب دروازے پہ جاتے ہیں عمر اور ان کا دروازہ گراتے ہیں اور جلاتے ہیں تو حضرت علیہ نے کیوں نہیں اس معاملے کے اوپر کیونکہ جب تک ان کو دروازہ گرائے ہیں ان کو زخمی کیا تو اس کو دروازہ کیوں نہیں کیا یہ کہنا کہ انہوں نے دروازہ نہیں کیا یہ خلط ہے کیونکہ حضرت عمیر المعمنین علیہ السلام وہاں پہ کوئی جنگ کے لیے اپنے گھر میں نہیں بیٹھا تھے انسان اگر جنگ کے لیے گھر میں نہیں بیٹھتا جس شخص نے جنگ کرنی ہوتی ہے وہ تو جا کے فونج جمع کرتا ہے اوار نکالتا ہے اور خلیفے کے خلاف بغاوت کرتا ہے یہ تو اپنے گھر میں بیٹھتے تھے اب یہ لوگ گھر کے باہر آئے ہیں گھر کے باہر آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا گھر پر اس وقت عمیر المعمنین علیہ السلام زہرا سلام علیہ دروازے پہ گئی ہیں کیونکہ شاید ان کو حیاء ہو جائے یہ ہمیں تنگ نہ کریں یہ واپس چلیں یہ کیوں آئیت ہے یہ اس لئے آئیت ہے کہ امیر المعمنین علیہ السلام سے بیعت لنے کیونکہ یہ ان کے گھر میں امیر المعمنین علیہ السلام ہے انہوں نے بیعت نہیں کیا اور تلحہ زبیر یہ لوگ بھی آتے ہیں ادھر سلمان عبو سر یہ لوگ بھی آتے ہیں ادھر ان لوگوں نے بیعت نہیں کیا تو ان لوگوں کو بخوبی پتا تھا کہ ہمارے حکومت کا چیلنجر کوئی نہیں ہے ہماری حکومت کا عزب اختلاف کوئی نہیں ہے اس خلافت کے پوزیشن کا کانڈیڈٹ اور کوئی نہیں سوائے امیر المعین علی علیہ السلام کے اگر یہ بیعت کریں تو پھر ہمارا کوئی حزب اختلاف نہیں ہوگا اپوزیشن کوئی نہیں ہے وہ یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ زبردستی امیر المعین علیہ السلام سے بیعت لینے تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے پہ گئی اس لیے یہ لوگ زبردستی گھر میں داخل نہ ہو جائیں حیاء کریں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلوتی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا عزت کرتے تھے ان کا ہاتھ چمتے تھے اور فرماتے ہیں یہ سید نساء اہل جنہ ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں جنگ کا ارادہ نہیں ہے اب اگر کوئی خاتون آتی ہیں دروازے پر اس کا مطلب یہ ہی ہے بھئی ہمارا آپ کے حکومت سے جنگ کا ارادہ نہیں ہے آپ لوگ چلے جائیں اتنا کام سے کام رکھے ہمیں ہمیں تنگ نہ کریں تو اس پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے نروازے کو جلایا ہے اور دکا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوگی تو اس وقت یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر ڈیفنڈ نہیں کیا تو آپ یہ بات غلط ہے میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں یہ کہنا کہ کہنا کہ ڈیفنڈ نہیں کیا یہ بالکل غلط بات ہے کتاب السلام النقی صلی اللہ علیہ رحمہ بللہ جزء الثانی چابعہ قوم مقدسہ بتحقیق شیخ محمد باقر الانصاری الزنجانی الخوینی یہاں پہ صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی میں دیکھیں یہ حدیث الرابعہ ہیتا فیلنگی حدیث ہے سلمان روایت کرتے ہیں امر یہ لوگ دروازے پہ کڑے ہو گئے تھے جمع ہو گئے تھے ان کا مجمعہ تھا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ این دروازے کے اندر سے اے امر تجھے ہم سے کیا کام ہے ہمارے گھر پہ یہ فوج کیوں لے کر آئے ہو بیام پہ حملہ کرنے کے لئے وہ لوگ آئے تھے کہ زبردستی نکال دیں ہمیر الممینہ علیہ السلام سے بیعت لیا جائے آپ کا ہم سے کیا کام ہے اچھا امر نے کہا افتحئی الباب وَإِلَّا اَحْرَقْنَا عَلَيْكُمْ بَيْتَكُمْ امر نے کہا یہ آپ لوگوں کتب میں بھی ہیں انساء والاشراف میں آگ لے کے آئیتیں ہو دروازے کھول دو وَإِلَّا میں گر جلا دوں گا وَقَالَتْ يَا عُمَرْ اَمَا تَتَّقِ اللَّهَ تَدْخُلْ عَلَى بَيْتِ بیبی صلی اللہ علیہ نے کہا اے عمر تو اللہ سے نہیں درتا تم میرے گر میں زبردستی داخل ہونے کی دمکی دے رہے ہو فَأَبَا اَنْيَنْ صَرِفْ عمر نے جانے سے انکار گیا میں تو نہیں جا رہا بھی دروازہ کھولو وَدَعَ عُمَرْ بِنَّار عمر نے آگ لے بولا کہ آگ لے کیا ہو فَأَضْرَمَهَا فِي الْبَاب دروازہ کھو آگ لے گا ام دفعه فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامِ دروازہ کھو آگ لگا دی دروازہ کھو دکا دیا عزیز زہرہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وَسَاحَدْ يَا عَبَتَا يَا رَسُولِ اللَّهِ عزیز زہرہ صلی اللہ علیہ نَا بابا کو بکارا اے میرے والد گرامی یا رسول اللہ فَرَفَعْ عُمَرُ عَسَّيْفَ وَهُوَ فِي غِمْدِهِ فَوَجِ عَبِئِ جَمْبَهَا فَصَرَخَ عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے سخت ہوتا ہے لکڑ کا ہوتا ہے یا مثلا لوہے کا ہوتا ہوگا اس سے بیوی صلی اللہ علیہ کے پہلو پر مارا ہے تو بیوی صلی اللہ علیہ نے در سے چیخ پکارا یا عبتا اے میرے والد فَرَفَعْ السَّوْتِ فَضَرَبَ بِهَا دِرَاعَهَا پھر عمر نے مارا ہے ان کے بازو پر ان کے ہاتھ پر بازو پر مارا تو بیوی صلی اللہ علیہ نے پھر پکارا یا رسول اللہ لَبِعْسَ مَا خَلَّفَكَ عَبُو بَكْرَ وَعُمَر عمر نے آپ کے بعد بہت ہم سے برا رغیہ کیا وَوَثَبَ عَلِيُنْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَمْ اچھل پڑے فَأَخَذَ بِتَلَابِبِهِ ثُمَّ نَتَرَحْ عمر کے گریبان سے پکڑا تلابیب یعنی گریبان اس کو بلند کیا ہے فَسَرَعْهُ زمین سے اس کو اوپر کیا اس کو دے مارا ہے زمین پر فَوَوَ وَجَعَا أَن فَوَ رَقَبَتَهُ اور اس کے ناک اور اس کے گلے کو مجروح کیا ہے یعنی مارا ہے اچھا فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَحَمَّ بِقَتْلِهِ فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا أَوْصَاهُ بِن رسول اواء عمر کو قتل کرتے عمر کو وہی پہ قتل کرتے لیکن ان کو یادت تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیت میرے بعد جو ہے آپ نے تلوار نہیں اٹھانا کسی کو قتل نہیں کرنا کیونکہ آپ کے ساتھی بہت کم ہے فَقَالَ وَالَّذِي وَالَّذِي كَرَّمَ مُحَمَّدًا بِن نُبُهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِي ابن سَحَّاق لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقْ وَأَحْدٌ عَحِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ لَعَلِمْتَ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ بَيْتَ فرمایا کہ اگر رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کا وصیت نہ ہوتا ان کا مجھ سے وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے تو اب اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا کہ یہاں پر زبردستی داخل نہیں ہو سکتا دوسری حدیث میں ہے کہ امیر المعینہ علیہ السلام اس وقت خالد ابن ملید بھی داخل ہوئیتے نفوز یہ کچھ لوگ داخل ہوئیتے تو امیر المعینہ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے باگ جاؤ نکل جاؤ کہ اگر میں نے تھلوار کھایا تو میں اس امت کے آخری فرد کو بھی جہنم واصل کروں گا تو پھر یہ لوگ باگ گئے باہر چلے گئے اور پھر عمر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا فر ارصال عمر یستغیث عمر نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ میں بہت بڑا خطرہ ہے جی علی مجھے مارنے لگے علی علیہ السلام مجھے قتل کرنے لگے میں نے مجھ سے بڑی خلطی ہو گئی یا میں ان کے گھر گیا تھا زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کر دیں گے مجھے بچالو مجھے بچالو پھر یہ لوگ بہت باری نفری لکھائے تھے اس کے بعد دوسری رفع یہ اصل واقعی ہے یہ کہنا کہ انہوں نے دفعہ نہیں کیا یہ قیدہ نہیں ہے انہوں نے دفعہ نہیں کیا اوکے